موسیقی Veshwajit Shindig ہمارے ساتھ آج live webinar room میں آپ پہنچے ہیں Veshwajit please start welcome all of you for this webinar which is going to tell you a lot to reach a peak of shooting you all are working hard a lot ہندی میں بات کریں گے آج ہم سب لوگ مل کے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ بہت ساری محنت کرتے ہو بہت کچھ کرتے ہو لیکن شاید آپ اس مقام تک نہیں پہنچ پاتے جہاں آپ کو پہنچنا ہے اور اس میں کچھ کمیاں ہے وہ کمیاں کیسے پوری کی جائے وہ کیا کمیاں ہے وہ دیکھنے کے لیے آج ہم ملنے والے ایک ایسے بیکتی سے جو اس شوٹنگ میں کئی سال سے پسٹل شوٹنگ میں اچھے نشانے باج رہے چکے ہیں ناشنل میں بہت سارے میڈل جیت چکے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ مہاراشترا شاہسن نے ان کو کھیل کا سروچکریڈا پورسکار یعنی شیوچکرپتی پورسکار سے پورسکریت پیا ہے وہ ناشنل گیمز میں بھی مہاراشترا کے لیے پڑک مل چکے ہیں بلکہ وہ ایک اچھے کوچ رہ چکے ہیں مہاراشترا شاہسن کے پرابودنی کے کئی سال سے پسٹل کوچ رہ چکے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ انٹرناشنل سپورٹ شوٹنگ فیڈریشن کے وہ آئیسے سے بی سرٹیفائیڈ کوچ ہے شاید بہت کم لوگ ہیں ہندوستان میں جو بی سرٹیفائیڈ کوچ ہے ہی من جادہ ان میں سے ایک ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دنیا کے وہ پہلے ایسے شخص ہیں جنہوں نے ویب سائٹ بنائی ہے شوٹنگ لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے اور آپ ان سے آن لائن بھی سیکھ سکتے ہو اور آج میں آپ سب کو ان کے اس ویبینار میں ویلکم کرتا ہوں اور آپ کو ابھی سب کچھ آپ کو شوٹنگ کے بارے میں پسٹل شوٹنگ کے بارے میں بتانے کے لیے آ رہے ہیں ہی من جادہو سر تھانکیو ایشو جی تھانکیو ویلی مچ بڑی بخوبی سے آپ نے انٹروڈیوز کیا اس کے لیے میں شکر گزار ہوں تھانکیو ویلی مچ can we stand by اور میں اپنا آج کا ویبینار کا ویشے شروع کرتا ہوں تھانکیو میں آپ کو پھر سواگت کرتا ہوں میرے ویبینار میں اور آج کا ویشے ہے the importance of knowledge in helping you achieve your air pistol shooting olympic goals ہندی میں بتاتا ہوں کی اگر آپ air pistol کے مادیم سے air pistol shooting کے مادیم سے olympic medal جیتنا چاہتے ہیں تو گیان knowledge یا vidya کا بھوک ہی مہتوس تھان ہے اور اس گیان vidya اور knowledge کے بارے میں آج ہم چرچہ کریں گے دیکھیں دوستو ہم سبھی نے shooting جب شروعات کی تو پیکانت میں جب ہم رہتے ہیں ہمارے پاس کوئی نہیں رہتا ہے تو ہم ایک سپنا دیکھتے ہیں اور کیا سپنا دیکھتے ہیں کہ ہم olympic medal کے podium پہ olympic medal ہمارے گلے میں کوئی کوئی بہت ہی بڑا شوٹر ہمیں olympic medal پناہ رہا ہے ہم olympic medal جیت چکے ہیں یہ جیتنے کا سپنا بار بار ہم دورہ دیں we keep thinking about this dream we keep dreaming اور یہ بہت ہی اچھا ہے کیونکہ یہ آپ کو پروتسان کرتا ہے محنت کرنے کے لیے اور جو جو مشکلیں مشکلیں جو آتی ہیں آپ کے سامنے اس کو مقابلہ دینے کی موہ توڑ جواب دینے کی اب دیکھئے میں یہ کہتا ہوں میں ہر وقت یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی olympic medal جیت سکتا ہے کوئی بھی olympic medal جیت سکتا ہے ہر کوئی medal جیت نہیں سکتا اور اس کا کارن یہ ہے کہ آپ میں کچھ کمی ہے جیسے وشو جی چندے صاحب نے ابھی بتایا تھا اور وہ کیا کمیاں ہیں اس ویبینار میں ہم چرچا کریں گے جیسے ہم سپنا دیکھتے ہیں ویسے ہی جو olympic کے لیے qualify ہوا ہے جو olympic quota جیت کے حاصل کر کے olympics میں شامل ہوتا ہے جیسے 2020 کے Japan کے olympics میں ہمارے دیش کے بہت سارے shooters نے quota جیتا ہے اور دیکھیں آپ کو پتا ہوگا کہ کوئی بھی olympics میں جا کے participate نہیں کر سکتا کوئی بھی حصہ نہیں لے سکتا اس کو بہت ہی کڑی محنت کر کے olympic quota حاصل کرنا پڑتا ہے اور پھر جا کے وہ olympian بنتا ہے ابھی یہ جو olympic qualifier اور آپ دونوں بھی سپنے دیکھتے ہیں سپنے دیکھتے ہیں olympic medal جیتنے کم سے کم ایک دو بار تو آپ نے shoot کیا ہوگا اب مجھے آپ سے یہ سوا دیں کہ جتنے بھی practice matches ہیں آپ اپنا سب سے best practice match لیجے اور مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے practice match میں آپ نے کتنے tens مارے 8 10 12 10 15 10 18 20 22 بہت ہی اچھا very nice لیکن آپ کو پتا ہے olympic qualifier اپنے practice session میں practice matches میں کتنے tens مارتا ہے وہ کم سے کم 40 سے 50 10 تو آرام سے مارتا ہے اور کئی olympic qualifier ایسے بھی ہیں جو 50 سے 55 10 مارتا ہے practice میں اور اچھے دن میں 55 کے اوپر بھی 10 مارتا ہیں اور کوئی shooter ایسے بھی ہیں جو 60 میں سے 60 shot 10 میں مار دیتے کبھی کبھی تو معلوم ہیں آپ کو ایک 50 10 سیکنڈ کے لیے آپ سوچ یں اب مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں اس راستے سے گزرا ہوں کئی سال پہلے تو یقین ان آپ کہتے ہیں کہ ہاں میں 10 مار لیتا ہوں لیکن 10 shot میں میں شاید 2 3 10 مار سکتا ہوں میں پوری کوشش کرتا ہوں 10 مار نے کی کبھی کبھی لگتا ہے کبھی کبھی نہیں لگتا اس کا کارن کبھی 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 آتے ہیں کی آپ کا vidyya آپ کی knowledge میں آپ کم پڑھ لے ہو ابھی اگر آپ کو 10 shoot کرنا ہے لگاتار 10 میں سے 8 9 10 یا 10 out of 10 یا 60 shot میں 40 50 55 10 اگر مارنے ہے تو ایک چیز کے اوپر مہارتہ mastery پرابت کرنی بڑھے گی اور وہ چیز کیا ہے وہ چیز ہے follow through اگر آپ لگات 10 مارنے ہیں تو آپ کو مہارتہ پرابت کرنی پڑے گی follow through پہ اور follow through کیا چیز ہے اس کا گیان آپ کو اچھی طرح سے آنا چاہیے یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اب دیکھئے یہیں سے پوری tragedy شروع ہو جاتی ہے انڈیا میں بھی نہیں پر بھار کے دیشوں میں بھی وہ کوئی حال ہے رونا دھونے کا سلسلہ شروع بتاتا ہے اب میں بتاتا ہوں کیسے بہت سارے شوٹرز میرے پاس آتے ہیں جو جنہوں نے ایک سال دو سال تین سال شوٹنگ کرنے کے بعد میرے میرے پاس آتے ہیں اور میں ان سے پوچھتا ہوں کی آپ کہاں شوٹنگ کرتے ہیں تو میں فلانا فلانا جگہ شوٹ کرتا ہوں اچھا آپ کے کوچ کون ہے ABC XYZ ٹھیک ہے very good اچھا بھائی صاحب آپ مجھے بتا سکتے ہیں کی follow through کا مطلب کیا ہے آپ مجھے بتائیے follow through کا مطلب کیا ہے تھوڑے وقت تھوڑے دیر کے لیے ایک دو سیکنڈ کے لیے وہ سوچتے ہیں اور 99.9% لوگوں کا یہ جواب آتا ہے کہ سر شوٹ جانے کے بات میں اپنے سائٹ کی طرف دیکھتا ہوں اس کو الائن کرنے کی کوشش کرتا ہوں یا الائن رکھنے کی کوشش کرتا ہوں فوکس بھی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ویسے ہی پکڑے رہتا ہوں گاؤ کیجئے اس جواب پہ شوٹ جانے کے بات دیکھئے شوٹ جانے کے بات آپ کتنی بھی سائٹ پکڑ کے رکھیں الائن من کریں فوکس کریں اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا کیونکہ پلٹ بیرل سے نکل چکا ہے ٹارگیٹ پہ جا کے لگ چکا ہے پرینام آپ کے سامنے ہے اس کی اوپر آپ کا کوئی بھی کنٹرول نہیں ہے اب follow through اگر میں کہہ رہا ہوں یہ غلط ہے تو چلیے ہم دیکھتے ہیں اس ویڈیو کے مادیم سے یہ follow through کیا ہے میں یہ ویڈیو play کر رہا ہوں اگر آپ کو کوئی دکھت آتی ہے سننے یا دیکھنے میں تو کرپا کر کے چینٹ باکس میں مجھے آپ بتائیے تو دیکھئے ویڈیو نمبر 2 introduction to follow through نمشکار دوستوں مان لو کہ آپ نے air pistol shooting شروع کیا ہے یہ امید سے کہ آپ اپنے دیش کا پرتی ندھتو olimpics میں کرنا چاہتے ہیں اور نہ کیول بھاگ ہی لینا ہے olimpics میں بلکہ medal بھی جیتنا چاہتے ہیں اور کیوں نہیں کوئی بھی جیت سکتا ہے اگر آپ ایسے shoot کر سکتے ہیں اگر آپ medal جیتنا چاہتے ہیں olimpics میں تو آپ کو shoot کرنا ہوگا جیسے دکھایا گیا ہے clip میں کم سے کم 40 10 مار نے ہوں 60 shot میں اور پھر اسی طرح آپ shoot کرنا ہوگا final میں اگر آپ چاہتے ہیں shoot کرنا جیسے clip میں دکھا گیا ہے آپ کو سمجھ نہ ہوگا follow through کیا چیز ہے اور نہ کئول سمجھ نہ اس پر مہارت بھی پر کرنا ہوگا درب بعد آرمد ہوتی ہے غلط follow through وہ سب کریا جاری رکھنا ہے جو بھی چیزیں آپ کر رہے تھے ٹھیک shot سے پہلے جاری رکھنا ہے shot کے طوران اور جاری رکھنا ہے shot جانے کے بعد بھی اسے follow through کہتے ہیں اب میں آپ دکھاؤں گا چار پر سے follow through کے اس ویڈیو کی مدد سے اس ویڈیو میں گوھر کریں aligned sites پہ دیکھے گا کہ جب aligned sites aiming area میں آتی ہیں بڑی اچھی طریقے سے aligned ہے اور یہ site alignment جاری رہتی ہے shot کے پہلے shot کے دوران اور shot جانے کے بعد بھی اگلے ویڈیو میں دھیان سے دیکھیں sites کتنی صاف focus میں ہے اور یہ focus قائم رہتی ہے shot کے پہلے shot کے دوران اور shot جانے کے بات بھی تو یہ ہے focus follow through تیسری چیز ہے arc of moment جن لوگوں کو پتا نہیں arc of moment کیا ہے arc of moment sides کی حرکت کو کہتے ہیں جب sides aiming area میں آتی ہے اب اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کیسے arc of moment لگتار کم رہتی ہے shot کے پہلے shot کے دوران اور shot جانے کے بعد بھی اب ہم انتیم سٹپ دیکھیں گے اپنے شارٹ سائیکل اور سیکنس آف شارٹس کے بارے میں اور یہاں ہے پولو تھرہو اب اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے پولو تھرہو کے ہر ایک بھاگ جو وائے ایکسس پہ رچے ہیں تو پہلا ہے ستانس کی ستھرتا یا پوزیشن دوسرا ہے گریپنگ تیسرے ستان پر ہے بریدنگ چوتھے ستان پر ہے سائٹ الائنمنٹ پانچوہ ہے پوکس چھتے ستان پر ہے ٹریگر آپریشن ساتھے ستان پر ہے ایمیگ ایریا یا مینٹل فوکس فالو تھرہو فالو تھرہو کا مطلب ہے کہ ہر قریہ کو جاری رکھنا ہے فالو تھرہو کے ہر ایک بھاگ کا جو وائے ایکسس پہ رچی ہیں جو ہے ستانس یا پوزیشن کی ستھرتا گریپنگ بریدنگ سائٹ الائنمنٹ فوکس ٹریگر آپریشن اور ایمی ایریا فالو تھرہو اور یہ سب جاری رکھنے چاہیے شوٹ کے پہلے شوٹ کے دوران جیسے کلپ میں دکھایا گیا ہے پچھلے کلپ میں ہم نے دیکھا ساتھ بھاگ فالو تھرہو کے اور وہ کیسے چلتے ہیں شوٹ کے پہلے شوٹ کے دوران اور شوٹ کے بعد اگر آپ کی پوزیشن ستھر نہیں ہے تو پھر آپ کے باڈی میں موومنٹ ہوگی اس سے آپ کی آرک آف موومنٹ بھی بڑھے گی اسی لیے آپ نے پوزیشن کی ستھرتہ قائم رکھتی ہے جس سے آرک آف موومنٹ کی حرکت کم ہوگی اب ہم بات کریں گے گریپ پریشر کے بارے میں پسٹل کو گریپ کرتے ہوئے اپنے سائٹس کی طرف دیکھیں تو پھر آپ کی سائٹس ٹیڈی رہیں گی اگر آپ کا گریپ پریشر لگاتار قائم رہے جس وقت آپ گریپ کو کسیں گے یا ڈھیلا رکھیں گے آپ کی سائٹ ہلنے لگے گی اسی لیے آپ کو اپنا گریپ کا پریشر قائم رکھنا ہوگا شوٹ کے پہلے دوران اور شوٹ کے بعد تیسری بات ہے بریدنگ کیسے ہم نے پہلے دیکھا ہے یا تو آپ اپنا بریدنگ رکھئے ایمی ایریا میں آنے کے بعد چاہے رہے کہ آپ کی بریدنگ رکھی رہے شوٹ کے پہلے دوران اور شوٹ جانے کے بعد اگر آپ سانس لے رہے ہو یا چھوڑ رہے ہو تب سانس کھچتے ہوئے اسی رفتار سے کھچنی ہوگی سانس لینے کی رفتار قائم ہونی چاہیے شوٹ کے پہلے دوران اور شوٹ کے بعد اور государ کریا آپ نے کرنی ہے اگر آپ سانس چھوڑ رہے ہو سانس چھوڑنے کی رفتار قائم رہنی چاہیے شوٹ کے پہلے دوران اور شوٹ جانے کے بعد تیسری پنگتی بریدنگ کی بھی گریپنگ اور ستھر پوزیشن کے ساتھ ساتھ چلتی ہے شوٹ کے پہلے شوٹ کے دوران اور شوٹ جانے کے بعد چوتھا بھاگ ہے سائٹ الائنمنٹ جاہے رہ کے آپ کے سائٹ الائن اور ستھر رہے شوٹ کے پہلے دوران اور شوٹ جانے کے بعد پانچوا بھاگ ہے فوکس پچھلے ویڈیوز میں ہم نے فوکس کے بارے میں کافی گہری چرچہ کی ہے یہاں بھی آپ کا فوکس ٹیج اور ساپ دکھائی دینا چاہیے شوٹ کے پہلے دوران اور شوٹ جانے کے بعد اس طرح پولو ترو کا پانچوا بھاگ بھی پہلے چار بھاگوں میں سے جڑ جاتا ہے ہم تکیں گے ٹرگر آپریشن جس کی حرکت قائم رہنی چاہیے شوٹ کے پہلے شوٹ کے دوران اور شوٹ جانے کے بعد ہند میں ایمنگ ایریا فولو تھرو یا مینٹل فوکس فولو تھرو قائم رہنی چاہیے شوٹ کے پہلے دوران اور شوٹ جانے کے بعد اس طریقے سے ہم قائم رکھتے ہیں فولو تھرو سارے ساتھ بھاگوں کے لیے شوٹ کے پہلے دوران اور شوٹ جانے کے بعد شوٹ کے پہلے شوٹ کے دوران اور شوٹ جانے کے بعد یہ سب قریہ آپ کو جاری رکھنی ہے اسے کہتے ہیں فولو تھرو تو یہ دو ویڈیو سے میں نے آپ کو ثابت کیا ہے کہ فولو تھرو کیا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا یہ بڑیا ویڈیو کے مادیم سے اور اینیمیشن کے مادیم سے کہ فولو تھرو اس کو کہتے ہیں شوٹ جانے کے بعد فولو تھرو نہیں ہوتا اگر یہ فولو تھرو گلت ہے آپ کا یا آپ کے سمجھنے میں کچھ گلتی ہے یا آپ فولو تھرو جس طریقے سے میں نے سمجھایا ہے وہ اگر آپ نہیں جانتے ہیں تو اس کا پرینام کیا ہوتا اس کا پرینام یہ ہوگا کہ آپ کا سکور اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے ایک لائن میں گھومتا رہے گا آپ ایک سکور تک پہنچیں گے اور پھر نیچے آئیں پھر آپ اوپر جائیں گے وہی ایک سکور آئے گا وہاں سے آپ پھر سے نیچے اتریں گے کیونکہ آپ کو فولو تھرو کیا ہے اس کو کیسے ایکزیکیوٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کو پتا نہیں اور جب تک آپ فولو تھرو پہ مہارتہ پر آپ نہیں کرتے ہیں آپ کا سکور نہیں بڑھے گا ابھی آپ دوسرا آپ کا سوال ہو سکتا ہے کہ اتنے سارے چیزیں ہیں ساتھ ایلیمنٹس ہیں بریدنگ ہے ستانس ہے گرپنگ ہے سائٹ ایلیمنٹ ہے فوکس ہے ٹرگر آپریشن ہے یہ سب چیزیں میں ایک ٹائم پہ کیسے کر سکتا ہوں آپ کر سکتے ہیں یہ سب چیزوں کو آپ بڑے خوبی سے آپ فولو تھرو کر سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقے سے ٹریننگ کریں دیکھیں ٹریننگ پروگرام جو ہوتا ہے صحیح ٹریننگ پروگرام وہ ہوتا ہے جس کا جس کا آدھار صحیح فولو تھرو کا مطلب ہے جو فولو تھرو کا مطلب جانتا ہے وہ ہی آپ کو صحیح ٹریننگ پروگرام دے سکتا ہے جس کو فولو تھرو پتا نہیں ہے وہ آپ کو صحیح ٹریننگ پروگرام کیسے بتائے جس کو یہ ساتھ elements بتا رہی ہیں تو وہ ٹریننگ پروگرام آپ کو کیسے بتا سکتا ہے اب یہ جو ساتھ elements کا جو ٹریننگ پروگرام ہے اور how to shoot a 10 یہ میرے module موڈیل نمبر ٹو میں how to shoot a 10 10 کیسے shoot کرنا وہ تھیوری جو بھاگ ہے وہ میں نے بتایا ہے کہ آپ یہ steps فولو کیجئے اور آپ 10 لگے گا اب آپ کو کرنا کیا ہے module نمبر ٹو میں subscribe کر کے اس کا abhyas کیجئے کم سے کم 40-50 ویڈیوز ہیں اور ہر ویڈیو کی نیچے text lesson دیا گیا ہے آپ اچھی طرح سے سمجھ سکتے آپ جو technique بتائی گئی ہے اور جو آپ technique جو آپ استعمال کرتے ہیں ان کا آپ comparison کیجئے اور آپ دیکھئے کون سے بھاگ میں آپ کو صدھار نا کرنی ہوگی جیسے breathing کا کسی نے سوال کیا تھا کی میں breathing hold کر سکتی ہوں آپ کو پتا ہے breathing کے کل 12 techniques ہیں ہمیں بتا گیا تھا کہ جب shoot کرتے ہیں تو سانس پکڑ کے رکھو اور جب تک shot نکلتا نہیں آپ پکڑے دو کیا آپ کو پتا ہے کی آپ سانس لے بھی سکتے ہیں سانس چھوڑ بھی سکتے ہیں اور اس درمیان shot نکل بھی سکتا ہے تو ایسے type کے جو techniques ہیں جو اچھے shooters use کرتے ہیں اس کا آپ ابھیاز کر سکتے ہیں اور جو technique آپ کو پسند ہے وہ آپ عمل کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنا سکتے ہیں اور یہ technique of shooting میں یہ سب جو سٹیپس ہیں اس کا پورا detail میں explanation 50 ویڈیو سے ادھک میں جانکاری دی ہوئی ہے اب جب ہم کہتے ہیں training plan training program ویڈیو نمبر 2 میں آپ کو follow through کیا ہے وہ آپ سمجھ دے کے بعد اب آپ کو position کیسے لینا ہے یہ آپ کو دکھا جائے رہے gripping کیسے کرنا ہے یہ بھی آپ بتا جائے گا تیسری بار breathing یہ تو ہم کر چکے ہیں چوتھا بھاگ sight alignment کی اوپر مہارتہ کیسے پراب کرنا اس کے بعد focus ایسا ہونا چاہیے کہ جیسے sight آپ کے aiming میں آتے ہیں تو sight اس کو بولتے focus lock جو میں نے basic video میں دیا ہوا ہے آپ ویڈیو دیکھئے پھر آپ سمجھیں گے کہ focus lock یہ آئے اب یہ focus lock کے اوپر mastery پانا اس لئے exercises دی گئے سب چیزوں trigger operation کو بھی اس میں بھی آپ کو exercises دی گئے جو exercises آپ دھیرے دھیرے step by step practice کر کے مہارتہ پراب کرتے ہیں ہر ایک skill پہ اس کو کہتے ہیں systematic training اور systematic training program اب ہوتا کیا ہے میں نے آپ پہلے کہا تھا کہ tragedy ہے رونے دونے کا سلچلہ شروع ہوتا ہے follow through آپ کو معلوم نہیں ہے تو آپ کیسے shoot کریں گے 10 اور follow through اگر معلوم نہیں ہے تو آپ پتا کیسے چلے گا کہ follow through کے یہ 7 پرسے ہیں ان 7 پرسوں کے skills ہم کو master کرنے ہیں step by step اس لیے بہت 99 ٹکے شوٹر جو ہیں وہ ایسی گھونگتے رہ جائیں کیونکہ knowledge ہی incorrect ہے گھان ان کا صحیح نہیں ہے کیسے بڑھیں گے آپ ٹریننگ پروگرام تو چھوڑو آپ 10 بھی نہیں مار پاؤ گے 10 12 12 20 20 تک پہنچ جاؤ گے آپ بڑھیں گے نہیں دیکھیں Olympic Qualifier جو ہوتا ہے اس کا بھی اوپر نیچے score ہوتا ہے لیکن جہاں آپ score اوپر نیچے ایک line میں ہوتا ہے Olympic Qualifier جو ہوتا ہے اوپر نیچے ایسے اوپر چڑھتے جاتا ہے ایک جگہ پہ نہیں گھومتا ہے اوپر کی طرف چڑھتے جاتا ہے کیونکہ اس کے پاس صحیح training پروگرام ہے یہ سب سات و element کا training بڑھ systematically کرتا ہے اور یہ بہت ضروری آپ یہ knowledge آپ بہت ضروری ہے نہیں تو آپ اپنا سمیہ برباد کروگے time waste کروگے وے فضول کا پیسے خرچ کروگے اور بس دو تین سال کے بعد آپ ٹھک جاؤ گے نہیں ہوگا گلتی آپ کی نہیں ہے گلتی ہم لوگوں کی ہے جو ہم coaches کہتے آپ کو صحیح دشا نہیں دکھا سکتے اور صحیح دشا نہیں دکھائیں گے تو آپ ایسی بھولے بھٹکے گھومتے رہوگے نہ گھاٹ نہ گھر کا اس ویب سائٹ پہ پورا جو گیا نالج ہے وہ بیسک سے دیکھے اولمپک لیویل سن سے بھی زیادہ ان پانچ چھ موڈیولز میں رچی گئی ہے اس میں فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک موڈیول لیں اس موڈیول کا آپ اپیہز کریں اس کو آپ عمل کریں پریکٹس کریں سمجھئے پھر دوسرے موڈیول پہ آپ آگے جا سکتے اب آپ کا جو کوچنگ ہے وہ میں کیسے کرتا ہوں میرا elite members کا group ہے whatsapp ہر روح یہ shooter اپنے training diary post کرتے اور training diary shooting diary کیا ہے اس میں بھی ایک میں نے ویڈیو بنایا ہے چھوٹا سا youtube پہ آپ دیکھ لیجیے بہت simple سا بتایا ہے لیکن ہمارا جو shooting diary ہے وہ بہت deep جاتا ہے اس کے جانے کے لیے آپ کو subscribe کرنا ہوگا تو ہر روز میرے whatsapp group پہ 70 سے بھی زیادہ shooters پوری دنیا میں پوری دنیا میں پوسٹ کرتے ہیں لگابتار کوئی سپین سے ہے کوئی جرمنی سے ہے کوئی آرجنٹین سے ہے کوئی فرانس سے ہے کوئی UK سے ہے مطلب یہ ہے کہ وہ جب training diary post کرتے ہے تو مجھے پتا چلتا ہے کہ آج یہ shooter نے اس نے یہ یہ training کیا ہے اور اگر اس میں کوئی mistake ہے تو اس میں درست کرتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے آپ practice کیجئے اور اگر اچھے طریقے سے اگر اس نے practice کیا تو میں اس کو شباشی دیتا ہوں motivate کرتا ہوں اور اس کو پروتصال کرتا ہوں اگر بات پھر بھی نہیں اگر سلج اگر اس کو کوئی پرشن ہے اور اس کو سمجھ بھی نہیں آتا تو مجھے phone کرتا اور phone پہ میں بتاتا ہوں ویڈیو call سے میں بتاتا ہوں اب آیا ہے ہمارے پاس یہ webinar کا platform جس سے آپ کے اور میرے میں جو دوریاں ہیں وہ پوری رشت ہو جائیں میں ہر ویڈیو 250 ویڈیو میں ہر ایک ویڈیو کا webinar لینے والا ہوں جہاں پہ آپ دیکھیں گے جس طریقے سے میں ویڈیو بتا اور نئے نئے animation slides آپ کو دکھا کے میں آپ کو سمجھاؤں گا ہر ایک skill کے بارے چاہے وہ gripping ہو کیسے grip پکڑنا یہ تین اونی کا position کیا ہونا چاہے trigger finger کا position کیا ہونا چاہے trigger finger کا placement trigger shoe پہ کیسے ہونا چاہے یہاں ہونا چاہے یہاں ہونا چاہے یہاں رکھیں گے تو اس کے فائدے کیا ہے بیچ پہ رکھیں گے تو اس کے فائدے کیا ہے ایسے deep میں جائیں موقع دینے والا ایک اور بہت ہی بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا کوچ کیسا بھی ہو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کوچ اچھا ہی ہوگا جب آپ کو کوچنگ کرتا ہے جب آپ کو کلاس لیتا ہے انسٹرکشن دیتا ہے اور انسٹرکشن دے کے کوچنگ کر کے وہ نکل جاتا اور جب آپ اس نے جو بتایا ہوا جو کام بتایا ہے کریا بتا ہی ہے آپ جب وہ خود practice کرتے تو کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ بتائی ہوئی چیز ہم بھول جاتے تو جب ہم پسٹل اٹھاتے اور شوٹ کرتے تو ہمارے دماغ میں سوال آتا ہے کہ سر نے مجھے ایسے کرنے کو بتایا تھا کیا میں کر رہا ہو صحیح کر رہا ہو یا غلط کر رہ ہو تو آپ الجی رہ تو اس سوال میں اور آپ کا پرشن کا جب تک اتر صحیح آتا نہیں ہے آپ اپنا شوٹ کرتے رہتے ہو اور اپنا ٹائم برباد کرتے ہو لیکن ہمارے ویب سائٹ پہ ایسا نہیں جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں وہ ویڈیو یہ جو ویبینار کا ویڈیو ہے وہ ہمارے سائٹ پہ اپلوڈ کیا گیا آپ اس کو ایک بار دو بار تین بار دس بار پچاس بار انگینت چودہ ہے وہ فری میں ہوتا اب ہم بات آتی ہے تھوڑا ہم شوٹنگ کو سائٹ پہ رکھتے ہیں اور کوئی چیز کے بالے میں بات ملتے شوٹنگ کو سائٹ پہ رکھتے دیکھئے اگر آپ کو چارٹڈ اکانٹرن بننا ہے یا آرکیٹیک بننا بننا ہے یا ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے یا فلم ایکٹر بھی بننا ہے تو آپ کو نالج کی ضرورت ہے اور اگر آپ نالج پراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی انسٹیٹوٹ میں جاتے ہیں جیسے فلم تیلویزن انسٹیٹوٹ آف انڈیا پونے میں ہے یا انجینئر انسٹیٹوٹ میں جا سکتے ہیں اور فلانا فلانا انسٹیٹوٹ میں جا سکتے جہاں پہ آپ اپنی جو ودیہ ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں ان کی جو courses ہوتے ہیں سمیسٹر وائز وہ آپ attend کرتے ہیں اور محنت کرنے کے باد آپ chartered accountant بن تے ہیں architect بن سکتے ہیں civil engineer بن سکتے ہیں computer programmer بن سکتے ہیں doctor بن سکتے ہیں لیکن جی بات آتی ہے shooting کے بارے دیکھئے خاصی کی بات جب بات آتی ہے shooting کے بارے تو کوئی ایسی institute ہے جہاں پہ پورا وہ ایسے رچا ہوا ہے modules میں first module second module third module fourth module fifth module جس آپ ران سے اپنی time سے study کر کے آپ practice کر کے آپ مہارت آپ راپ کر سکتے shooting کے بارے میں کوئی institute ہے نہیں ہے لیکن پھر بھی جیان آپ کے سامنے ہے لیکن آپ لینا نہیں چاہتے کئی سال پہلے جب میں شوٹنگ شروع کر تھا ویشو جی شند ناشنل شوٹر پر چمک رہا تھا اسی time میں نے اپنی شوٹنگ شروع کی تھی اور وہاں پہ میرے گرو اور بہت سینئر شوٹر وہاں سے گزر رہے تھے اور جی آپ سبسکرائب کیجئے اس کو جو بھی سوال کرتا ہے میں بہت گہرائی سے جواب دیتا ہوں جیسے آپ نے دیکھا ہی ہوگا تو آپ سبسکرائب کیجئے مجھے فون کیجئے ویشو جی چندے سے آپ میرا فون نمبر لیجئے یا تو میرا فون نمبر لیجئے میں آپ بتاتا ہوں 937 0650 321 937 0650 321 www.forsiteshooting.com پریشان مت ہوئیے یہ ویڈیو اپلوڈ کیا جائے یوٹیوب پہ آپ کبھی بھی جا کے اس کو دوبارہ پلے کر سکتے اور یہ نمبر لکھ سکتے اور یہ ویب سائٹ کا بھی نام وہاں پہ یوٹیوب میں ہے پریشان مت ہوئیے آرام سے بیٹھئے انجوائی کیجئے اگلا سوال یس 937 0650 321 ابھی میں نیوتہ دیتا ہوں کچھ ایسے شوٹرز کا جو میرے بہت چالیس چوہے چالی شوٹ شوٹ کرتے اتنے امدہ شوٹر ہے مجھے یہ شوٹر بہت پسند ہے کیونکہ یہ بہت سنسیرلی مہنک کرتا ہے اور چلی ہم ان شوٹر یہ شوٹر کو میں چالی دیتا ہوں request to speak button دبایا ہے اور ہم ان سے سوال کرتے ہیں آپ تک کیا تجربہ ہے four side شوٹنگ کے elite member بننے کے باڈ تو دیو میں آپ کو چالی دیتا ہوں request to speak please آئیے تب تک وکار رہیلا جب تک دیو دیو صاحب آتے نہیں تب تک میں آپ کی پرشنوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں سر how much time will it take for a prone rifle shooter to switch over to pistol shooting and reach top level دیو آئے ہیں میں آپ کے سوال کا اتر دیتا ہوں پھلال دیو آئے ہیں ان سے دیکھتے ہیں میں ان سے پرشن کرتا ہوں welcome دیو ویڈیو بٹن دبائیے hello hello دیو how are you fine sir fine دیو یہاں پہ میں نے آپ کے بارے پہ کافی تاریخ کی ہے thank you sir اور آپ تابیلے تاریخ ہیں میں آپ تین سال سے آپ میرے ساتھ ہیں تین سال ہوگا تین سال سے بلکل سٹارٹنگ سے پہلا میمبر ہے ایلیٹ گروپ میمبر کا ایلیٹ میمبر کا ایلیٹ گروپ میمبر کا تو دیو کچھ لوگ آپ کو پرشن کریں گے میں یہاں سے پڑھ کے آپ کو سناوں گا تو دوستو آپ کو اگر دیو سے کچھ پرشن کرنا ہے میں آپ بتا دوں کہ یہ نیشنل لیون شوٹر ہے اور پریکٹس میں چالیز چالیز ٹین مارتے ہی ہیں بڑے آرہا جن ہریانہ کے ہیں ان کا خود کا شوٹنگ رینج ہے ان کی شوٹنگ رینج دیکھیں انہوں نے خود کی شوٹنگ رینج بنائی ہے آپ اپنا چیٹ باکس یوز کیجئے اور آپ کو کوئی سوال ہے تو میں آپ کو سوال کرتا ہوں دیو بلکو فرانکی بتائیے آپ کو کیا فائدہ ہوا ایلیٹ میمبر گروپ بن کی مین میں بولوں گا کی شروع میں جب میں شروع کی میرے پاس کوئی کوچ نہیں کیونک میں جی سیٹی سے بلون کرتا ہوں وہاں کوئی شوٹنگ رینج بھی نہیں لیکن مجھے شوٹنگ کرنی تھی مجھے پتا مجھے جو بھی کنٹینو کرنی مجھے شوٹنگ بھی کرنی ہے اور شوٹنگ میرا پیشن بھی تھا لیکن ہو کہا رہا تھا کہ وہ پلیس اویلیبل نہیں تھی میں کہا کروں کیا کروں تو ہوا کیا میں کسی کے پاس گیا اور لب لب ویڈن ون ویک ایک ایک ہفتے کی پریکٹس کی تھی میں فرس ٹیٹ کھل گیا تو ہوا کہ میں کر سکتا ہوں سپورٹ میں اور اچھا کر سکتا ہوں لیکن سب سے بڑی مجھے دکھتے آئیں مجھے کوئی ایسا پلیٹفورم نہیں ملا کوئی مجھے مجھے پتا گروہ کی کیا قیمت ہوتی گروہ صحیح نہیں ہے تو آپ گھومتے رہو گے گھومتے رہو گے وہیں آ جاؤ گے ایک سال پاس پھر وہیں آ جاؤ ہوگا یہی لیکن میں جب سے آپ سے جوڑا ہوں مجھے اتنا پتا ہے میں ایک چیز پہ کام کیا ہے آپ پرانی ویڈیوز یوٹیو پہ تھی پہ پرانی ویڈیوز تھی ان کے سسٹم کو سمجھا پھر خود ٹرائی کیا اور ہوا کیا کسمت نے مجھے یہ تھا کہ آپ کی میل آئیڈیوز کو گھونٹا رہتا تھا لیکن مجھے نہیں پتا تھا کسمت ملائے کیونکہ مجھے کوئی ایڈریس پتا نہیں تھا لیکن سائٹ شروع ہونے سے ایک سال پہلے سے پھولو کر پھر ایک دس کیسے مارت مجھے بالکل کریش ٹلیر ہے مائنڈ کے اندر ہر بندی تھوڑا سا اس کے اندر الگ ٹیکنکس ہوتی ہیں کوئی کم کرتا کوئی مائنس پلس وہ سب کالگ ہوتا ہے کسی کوپی نہیں کرنا کسی کو کوپی مت کرنا میں سب سے ریکوی کروں گا کسی سوچ ہو کہ یہ پلیر ہے یہ پسٹل کرتا ہے ہاں پسٹل کے اپنی جگہ ہوتی ہے ہر چیز کے اپنی پلیس ہوتی ہے پہلے فنڈامنٹل کو کلیر کرلو اس کے بعد ایک لیول مینٹین کرلو اس کے بعد میں گیم کرتا ہوں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا وہاں پیچھے کیا چل رہا ہے آگ کیا چل رہا ہے مجھے بس ایک چیز میں سب کو ایک سجیسن دوں گا یہاں پہ جو آپ سے سکھ رہے کہ لوگ بولتے ہیں کہ سکور اور سکور نہیں کرتے ملکہ پریکٹس سکور اور میچ سکور سکور رکھو آسان سا گیم ہے لکھ لو پھنی ٹائری کے اندر یہ دنیا کا سب سے ایزی گیم ہے ایک چیز دماغ میں اور رکھ لو یہ ایسی مہابارت ہے اگر سمجھ نیا ہی تو آئے بھی نہیں دیو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ موڈل نمبر ٹو موڈل نمبر موڈل نمبر پور پائی یا آپ کیسے آپ سیکھتے گئے اور کیسے پروگریس کرتے ہیں سٹیپ وائز سٹیپ تھا ملہ سٹارٹن بیسک سی پھر سائکلوزیکل پارٹس آتے رہے جو ہونا بھی ایسے چیئے اسی ریدم میں ہی ہونا چیئے ہم پہلے دن سب ساری نوالیج نہیں دے سکتے پہلے ایک سٹیج کلیر کرو پھر سیکنڈ سٹیج پھر سٹیج سٹیمیٹک لی میں بنا ہو ہے کہیں کنفیوز ہو جاؤ ویڈیو دیکھو کلیر کرو نئی سمجھ میں آرہا تو پڑھ لو سٹیڈی کرو پھر پوائنٹ کلیر کرو سسکرائب کرتے جاؤ آگے بڑھتے جاؤ سیدھا سا پند آئی ہے اور سیدھا سا اپنے آرہی بات سر پیمنٹ کی مجھے نہیں لگتا یہاں پہ اس پلیٹ فورم پہ پوری انڈیا میں کوئی ایسا شوٹ روگا جو جس نے اس سے بھی کم آماؤنٹ میں شوٹنگ سیکھی ہوگی میں نہیں مانتا یہ با نہیں سیکھ سکتا پیلٹ سی پان سور پھیک ایک تین آتی ہے مہین میں لوگ دس دس چلات اور اگر اس انگل سے کوئی شوٹ رہا ہے کہ پیسے بھی خرچنا بھئی نہیں ہو پائے گا اس سے سستہ پہ کس بھی نہیں تو اگر آپ کو صحیح مسی اور میں سر سے ایون یہ گیا بینہ سوچے لیکن فیت ہونا چی آپ کا اور سر کا آپ پس میں میری ان کے پریوار جیسی کنیکٹیویٹی ہے میری آپ پس میں اور ہم شوٹنگ بھی کوئی ڈسکس کرتے لوگ ایسے نورمل ٹھنگز بھی ہم ڈسکس کر لیتے اور مجھے آج بھی سر نے میرا انٹریو لیا تھا آن لائن کیمرا بھی گیا تھا تو اچھا ایکسپیرینس تھا ہو بھی اور آج سر نے مجھے اپورشنیٹی دیا آپ سب سے بات کرنے کی دیکھئے جس کے پاس جتنا ٹائم ہے نا اگر اگر اپنی ڈیڈیکیشن ہے اگر کوئی سینئر سوٹرز کے بارے بولوں گا یوث میں اچھی انرجی ہوتی ہے اس کو یوٹلائز کرو اچھی بات ہے لیکن سینئر سے کئی من میں گھومتا رہتا ہے کہ سینئر مجھے پتا ہے لیکن نا ان میں داؤٹ کرنے ہر چیز پر ینگ شوٹرز ڈاؤٹ نہیں کرتا اس کو گروہ نے بتا دیا وہ کر دیتا ایک تھوڑا سمی چور بندہ کوشن مارک لگاتا ہر چیز کوشن مارک لگاؤ لیکن زیادہ مت لگو فیت کرو کر کے دیکھو سب صحیح ہو جائے اور ایک بار کرنے لگ جاؤگے نا مجھ آگے گا اور ایسی چیز سکھنے کو ملیں گی دس مار نا ہلوہ ہو جائے ہلوہ کوئی بھی مار سکتا ہے کھا سکتا ہے کتنے بھی مار سکتا ہے لیکن یہ پتہ لگنے لگ جائے آج اتنے دف لگیں گے چلنے سے پہلے سائکلوزی نہیں ہے جس میں مار سکتا ہوں پہلے پتہ لگ جائے آنے سے پہلے سب پتہ محنت with proper dedication proper faith ہر چیز کو فولو کرتے رو faith کرو اور پانچ جگے مد گھومو ایک کو پکڑ لو اچھے کو پکڑ لو ایک کو الگ لو گھومتے روگ سب کی اپنی ٹیکنیک سے سکھانے کی میں یہ نہیں کہوں وہ صحیح ہے وہ غلط ہے سب اپنے طریقے ایک کو پکڑو faith کرو اور محنت کرو اپنے آپ آجائے گا ریزلٹ اور رہی بات جیدہ ریزلٹ oriented ہونے کی بھی بھی پریسر ہی کری گا صرف انجوائیمنٹ پہ چلو دس کی گنتی بڑھاتے رو اور کچھ نہیں کرنا دس کی کاؤنٹنگ بڑھاؤ اور کچھ مت کرو دس کتنے انٹرنیشنل میں آپ سبھو بتا رہا ہوں میں انٹرنیشنل پریسر ساتھ بھی پریکٹس کرتا ہوں ان کے ساتھ بھی ٹریننگ کرتا آج انڈین سکویڈ میں بھی ہیں اور ان کے ساتھ کئی کئی ہفتے رہتا بھی ہوں پریکٹس کرتا ہوں میں انٹرنیشنل بن گیا یا نوٹ کیا وہ جتنی مہیند کرتے اگر ہم جتنی مہیند کریں تو ہم بھی بن جائیں گے کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے کوئی شورٹ کٹ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ رہتا ہوں اس کے پاس وہ مجھے کروا دے کوئی نہیں بنا سکتا گائیڈ کر سکتا بن رنہ آپ کو ہے وہ آپ کو صرف گائیڈ کرے گا آپ کو فیت کرو اور چلو میں دیکھا ہوں میں پرسنل دیکھا ہے انٹرنیشنل ایتھلیٹس ہیں گولڈ میڈلیسٹ ہیں ورلڈ کپس میں ان کے ساتھ رہا ہوں میں نوٹ کیا ہے ان کے شیدیول دیکھ ہیں کرتے وہ اتنا محنت کرتے نا اتنی محنت کرتے جیسے ہم صبح جو پہ جاتے نائن ٹو فائی بھئی وہ ایسی محنت کرتے ہیں یہ ریالٹی ہے فکس پنچول ہیں فیزیکل اور ہاں ایک سجیسن ہے سر نے پیچھے بتایا بھی تھا کہ انجری ہوئی ان کو اتنے سال کی محنت کے بات کیا اور سب سے زیادہ میں نے کیا سائیکلوزی جو بہت ایمپورٹنٹ ہے وہ آپ کو موڈل سرون موڈل سے ملے گا سٹارٹنگ والوں میں نہیں ملے اور وہ سٹیپ وائز ہی لینا جیسے جیسے آپ سیکھتے جاؤ اس کو ایسا نہیں آپ نے سسکرائب کر لیا تو کوئی فائدہ نہیں ملے اور نہیں بات یار چیمپئن بننے کی ایک بنتا ہے انڈیا نہیں بڑی ہے تو اتنا ڈسپوائنٹ ہونے جیسے نہیں بن پایا وہ بننے گا بس انجوائے کرو گیم کو چیمپئن بن جاؤ گیم تینک 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 سٹینڈ بیگ رکی رہی اگر کوئی کہیں جانا ہے نہیں نہیں سر کوئی پوچھنا چاہتا ہے کچھ سکتا اگر کوئی کیوری ہے میں کسی کو اور چانس دیتا ہوں لائیو آنے کے لیے ایک بندہ ہی آ سکتا ہے آج تینک آپ رکیے پلیز تینک تو یہ تھے دیو انہوں نے آپ بتایا میرے کافی سینئر شوٹر ہے اب آشیش کو موقع دیتا ہوں وہ بھی میرے ایلیٹ میمبر ہیں ایلیٹ میمبر گروپ کے میمبر ہیں ایک اور شوٹر ہے کشور میتہ جنہوں نے ابھی جوائن کیا پہلے دیکھتے ہیں آشیش کیا کہتے ہیں پھر شردہ جی میں آپ کے پاس آؤں گا آپ کو ابھی دو منٹ ہے کیونکہ آگئے ہیں اب ہمارے پاس آزا گھنٹہ باقی ہے تو میں جتنے شوٹر کو دو تین منٹ کے لئے میں انوائٹ کرتا ہوں آشیش ویڈیو بٹن دبائی آشیش آپ تھوڑا بتا سکتے ہیں آپ فورسائٹ شوٹنگ پہ کیسے آگئے اور آپ میں کیا ایکسپیرینس ہے کیا آنم آپ کا سٹارٹ ہو گیا سر میرا سن رہا کسی باز بلکل بڑھی بڑھی ہم 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 سنائیں دے رہا سنائیں دے رہا اوکے سر گوڈ اپٹر نو سر جیسے سر میں نے ایک سی ڈیڑھ سال پہلے سٹارٹ کی تھی تو جیسے شروع میں یہ لگا لیجی میں گھر والوں کو اگین چل کئی سٹارٹ کی میرے کو اگر والے بول رہے تے نہیں کرنی میں کہ رہا تھا کہ میں نکل کے گیا گیا جیسے کی بائگ اٹھایا اور بس چل پڑھا کی ہاں سٹ کرنی آ گر سے تو جب سٹ کرنے گیا تو شروع میں جو کر کے وہاں سے انکم آئی تو پھر میں نے ایک اکیڈمی میں روپے ڈیپوزیٹ کر آگے وہاں پہ باغ لیے تو کیا ہوگا سر وہاں پہ کوچس تو تھے سکھانے والے تو تھے لیکن وہ اس طریقے سے سکھائی نہیں پائے کہ جسے میں سمجھ پاتا اور میرا میرا یہ نہیں میرے سے پہلے پچاس سٹوڈنٹ سے ایک سال سے آرہے ہے دو پولو دیکھ رہے ہیں یا فکبال کی ٹیکنک دیکھ ریسلنگ دیکھ رہے تو یوٹیوب پہ سب کچھ خیلی بل تو میں دیکھ کیا بتا یوٹیوب پہ ملے کوئی سکھانے والا اچھا کوچھ یہاں تو ہاں تو ہم یوٹیوب پہ تو اے جو یوٹیوب پہ گیا تو یوٹیوب پہ میرے کو آپ ملے سر اور جب آپ ملے تو آپ بلکل تیجوں کو نیچے سے بلکل مائکرو لیول سے سٹارٹ کرواتے آپ نے مائکرو لیول سے سٹارٹ کرواتے پھر میں وہاں سے آپ کی جو آپ کے ڈسکرپسن میں آپ کی سائیڈ رکھی تھی وہاں سائیڈ جہاں پہ میں جاتا ہوں کوچ میرے سے کم بتاتا ہے میں کوچ سے چیار بات زیادہ بتاتا ہوں مطلب کیا ہوا سر کی مطلب ہر جگہ ہیں بچے کوچ بولا کی بھائی یہ بات کہاں سے آئی تیرے پاس مہ سر آپ نے سکھائی ہے میرے کو سر آب سر آپ نے سکھائیہ ہے وہ کوچ میرے طرف دیکھ رہا کہ میں نے کو سکھا دی یہ بات بچے آرہے میرے پاس کہ یہ کیسے ہوتا یہ کیسے ہوتا میں کی کے ہوئے ہے سر تین کیسے سر دوبارہ سے ایک بار رہو تین کیسے بیری مچ رکے لئیے دیکھتے اور کوئی آپ کا تجربہ جو ہمارے ساتھ جو ایکسپیرینس ہے وہ بتائیں شاید یہاں پہ کشور بیتا جی ہے میں ان کو چانچ دیتا ہوں سر آنگ آشیش دیپک نے سوال کیا جب تک سوشیل جی آتے نہیں میں ان کا سوال دیتا ہوں how many hours we need to practice daily ابھی آپ نے دیو کا سنائی ہے 9 to 5 shooters practice کنا جو international level لیکن شروعات میں 8-9 گھنٹے ڈالنے کی ضرورت ہی ہے اب steadily 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ regularly آج کیا کل نہیں کیا یا آفتے میں 3 دن کیا موڈ نہیں جو بھی کر رہے ہو 1 گھنٹہ نکال 2 گھنٹہ نکال پر regularly practice کیجئے اور کیسے practice کرنا ہے کتنے shots مارنے کیسے مارنے وہ آپ systematic training کرنا ہے ایسیش نے بتایا ہے کہ گھومتے رہے ہو گئے اور یہ بہت ہی reasonable ہیں آپ subscribe کیجئے میں آپ کو یقین گیا سکتا ہوں کہ آپ اپنے پیسہ فضل نہیں جائے گا بے فضل خرچہ نہیں ہوگا آپ پکا 100 100% آپ میں فائدہ ہوگا رہے انیش کہہ رہے ہیں کہ how much holding should I do at home with brick i'm a 10 meter pistol shooter i've played one time national but i'm very afraid in national دیکھیں ڈر تو لگتا ہے اور انیش آپ کو بتا تو کی صرف اٹ اٹھا کے کھڑے ہو جانے سے آپ کو اسے انجری ہوگی یہ اٹھا کے کھڑے رہنے کا جو سلسلہ ہے اس کے میں سخت کھلا یہ کیوں ہے آپ میرا بلاغ پڑھئی ہے www.forsight shooting dot com اور میرے بلاغ پڑھئی ہے جس کے بارے میں اٹھ پکڑنا ہے water bottle پکڑنا ہے اس کے بارے میں نے کیا لکھا میرے کیا رائے ہیں وہ آپ پڑھئی وقار روحیل اگر آپ ہیں تو میں آپ سوال جواب دیتا ہوں sir how much time will you take prone rifle shooter to switch over to pistol shooting and reach top level یہ تو آپ کے اوپر depend ہے اگر آپ صحیح training کریں صحیح vidya ہے صحیح knowledge ہے اور systematic training ہے تو اگر prone rifle shooting کے بارے میں اچھا experience ہے تو 2-3 سال میں آپ نے qualify 2 سال لگ نہیں والے آپ nationals a youtube دیکھیں اس پہ آپ کو مل جائے گا how to shoot a 10 how to shoot a 10 آپ google کیجئے youtube میں اور آپ میرے site پہ میرے چانل پہ پہنچیں پہنچیں راجیشوری i practice holding half an hour and for dry shot is it ok or need more time راجیشوری دیکھیں آپ کو یہ جو holding کا سلسلہ ہے میں اگر آپ پسٹل سے کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں کیا holding کرنا چاہیے آپ کے دماغ میں چلنا چاہیے جب آپ hold کرتے ہیں یہ بہت اہم بات ہیں اور یہ ایسے دو منٹ میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا تو آپ غلط دشا میں چلے جائیں گے سب گروپ پہ دے سکتا آپ یہ فون بھی کر سکتے ہیں میں مشوی شنگ کو پھر سے دیتا ہوں مشوی جید کو ڈیو کانی کام ان گیب دا لاز فیو ورڈ ہائی آہ ریالی ریالی گوڈ ویبینار ہیمان آپ سبھی لوگوں نے آج ہیمان کو سنا اور آپ کو یہ پتہ لگا ہوگا کہ بہت کچھ ہے جو سیکھ نے لائک ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں بل پایا ہمارے سپیشل ساور کر رائیفل کلب میں رائیفل کوچ ہوں اور ڈائریک پسٹل کی جو خومیا ہے وہ میں میرے بچوں کو بتا نہیں پاتا ہوں اس لئے میں آج میرے سب پسٹل شوٹرز کو اس ویبینار پہ بلایا تھا اور ہمن میں آپ شکریہ کرتا ہوں کیونکہ آپ اچھی تر ایک سیکر جو فالو تھو ہوتا ہے اس کو اچھی تر آپ نے بتایا اور میں سب لوگوں کو یہ انوروض کرتا ہوں کہ youtube پہ ہمن جاد کے بہت سارے ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہو اتنا ہی نہیں بلکی www foursight shooting dot com پہ آپ جائیے وہاں ہمن نے basic module free کر دیا ہے بہت سارے ویڈیوز آپ کو free مل رہے دیکھنے کو تاکہ آگے جا کے آپ ان سے اور جیادہ سیکھ سکتے ہو اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بہت سارے international shooters بھی ہیں جنہوں نے shooting میں کامیابی پائی ہے اور ان کے گھر میں ان کی بیوی بھی ایک international shooter رہے چکی ہے اور ان کے گھر میں پورا shooting کا ماحول ہے اور انہوں نے یہ زندگی اپنی shooting کے لیے دی ہے وہ بہت اچھے mba تھے لیکن انہوں نے سب نوکریاں شوڑ کے پورا shooting کے لیے دیا ہمارے کریدہ پربودنی کے گریب بچوں کو سکھایا کرتے تھے بہت کم اس پہ اور آج وہ ہمارے کو سب کو ویب سائٹ کے دوارہ ہمیں پورے کے پورے پوری دنیا کو مل چکے ہیں کرونا کو میں شکریہ دیتا ہوں کہ کرونا کے کارن ہمیں پوری دنیا کے سب سے بہت ریم کو ہمارے کو سیکھنے کو ملے اور آج ہمارے بومبے کے شوٹر ہمارے ساتارہ کے ہیمن جادو سر سے سیکھ سکتے تو آپ اس موقع کو مد گمائیے www.forsiteshooting.com پہ جائیے ہمارے جادو کے فری موڈیولز دیکھ لیجیے اور پھر آگے ان کے ساتھ ایک دم ٹپ ٹپ پسٹل شوٹنگ سیکھنا شروع کر سکتے ہیں میں ہمارے بہت بہت تینک یو آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا اور یہ ویبینار میرے سمرکر رائیفل کلپ کے لیے اور سب بچوں کے لیے ہندوستان کے ہندی میں کیا اس کے لیے میں بہت آپ کا شکر گزار ہوں Thank you very Thank you for attending اور اگر نمبر چیئے اور ایڈریس چیئے تو آپ یہ ویڈیو ہوں ٹوشوٹ اٹین میں میرے چانل پہ ہے Thank you very much Good day